یہ محاصرہ تین دن جاری رہا تیسرے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتحہ اور غنیمت کی دعا فرمائی پھر مسلمانوں کو حملے کی دعوت دی مسلمانوں نے شدت کا حملہ کیا پہلے مقابلے کے لیے للکارا گیا پھر گھمسان کی لڑائی شروع ہوئی یہ لڑائی یہود کی شکست پر ختم ہوئی اور مسلمانوں نے سورہ ڈوبنے سے پہلے قلعہ فتح کر لیا غنیمت میں بہت سا غلہ ہاتھ آیا اس قلعے میں سب سے زیادہ خوراک اور چربی تھی اس طرح یہ مسلمانوں کے لیے سب سے کارامت قلعہ ثابت ہوا مسلمان اس سے پہلے سخت بھوک کا شکار تھے چنانچہ بہت سے لوگوں نے گدھے زبا کر دیئے لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کھانے سے منع فرما دیا چنانچہ آپ کا حکم پا کر چولوں پر چڑھی ہوئی ہانڈیاں الڑ دی گئیں یہود نے یہاں سے بھاگ کر قلعہ زبیر میں پناہ لی اور وہاں قلعہ بند ہو گئے یہ نتات کا تیسرا اور آخری قلعہ تھا مسلمانوں نے آگے بڑھ کر اس کا بھی محاصرہ کر لیا چوتھے دن ایک یہودی نے آ کر پانی کی بعض نالیوں کی نشان دہی کر دی ان سے یہود پانی پیا کرتے تھے چنانچہ مسلمانوں نے یہ نالیاں کار دی اس پر یہود نے باہر نکل کر سخت لڑائی کی لیکن شکست کھا کر شک کی طرف پسپا ہو گئے اور حسن عدی میں قلعہ بند ہو گئے مسلمانوں نے ان کا تعاقب کیا اور وہاں بھی ان کا محاصرہ کر لیا چنانچہ وہ نہایت سخت لڑائی کیلئے تیار ہو کر نکلے ان کے ایک بہادر نے نکل کر مقابلے کی دعوت دی اور مارا گیا پھر دوسرا نکلا اور وہ بھی مارا گیا اسے سیدنا ابو دجانہ سمات بن خرشان ساری رضی اللہ عنہ نے قتل کیا اور اسے قتل کرتے ہی وہ تیزی سے قلعہ میں جا گھسے ان کے ساتھ ہی اور مسلمان بھی داخل ہو گئے کچھ دیر تک قلعہ کے اندر لڑائی جاری رہی پھر یہود نے راہ فرار اختیار کی اور اس علاقے کے سب سے آخری قلعہ حسن نظار میں قلعہ بند ہو گئے مسلمانوں کو حسن ابی سے بہت سمال غنیمت ہاتھ آیا مسلمان اب حسن نظار کی طرف بڑھے اور اس کا محاصرہ کر لیا یہ قلعہ پہاڑ کی چوٹی پر تھا اور وہاں پہنچنے کی کوئی صورت نہیں تھی یہودیوں نے یہاں اپنی حفاظت کا زوردست انتظام کر رکھا تھا انہیں یقین تھا کہ اس قلعہ میں مسلمان داخل نہیں ہو سکیں گے اس لیے انہوں نے اس قلعہ میں عورتوں اور بچوں سمیت قیام کیا تیر اور پتھر برسا برسا کر سخت جوابی کا روائی کی جواب میں مسلمانوں نے بھی منجنیک نصب کر کے اس قلعہ پر پتھروں کی بارش شروع کر دی اس سے ان کے دلوں پر روب چھا گیا اور وہ کوئی قابل ذکر سختی برداشت کیے بغیر کتیبہ کے علاقے کی طرف بھاگ نکلے مسلمانوں کو اس قلعہ سے تانبے اور مٹی کے برطن ملے ان کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کو دھولو اور ان میں کھانا پکاؤ اس کے بعد مسلمان قلعہ قموس کی طرف بڑھے یہ کتیبہ کا پہلا قلعہ تھا چودہ یا بیس دن تک اس کا محاصرہ جاری رہا اس کے بعد یہود نے پناہ طلب کر لی یہ بھی کہا جاتا ہے کہ انہوں نے پناہ طلب نہیں کی تھی مسلمانوں نے لڑ کر فتح کیا اور یہود باقی دو قلوں وطیح اور سلالم کی طرف بھاگے لیکن جب مسلمانوں نے ان کے محاصرے کے لیے پیش قدمی کی تو یہود نے اس شرط پر امان طلب کر لی کہ وہ عورتوں اور بچوں سمیت خیبر کی سرزمین سے جلاوتن ہو جائیں گے صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ شرط مان لی اور آپ نے یہ بھی اجازت دی کہ سونے چاندی گھوڑے اور ہتھیاروں کے علاوہ وہ اپنی سواریوں پر جو کچھ اور جتنا کچھ لاد سکتے ہیں لے جائیں اور اگر کچھ چھپایا تو ذمہ ختم سمجھا جائے گا اس کے بعد انہوں نے باقی تینوں قلعے مسلمانوں کے حوالے کر دیئے مسلمانوں کو ایک سو زرہیں چار سو تلواریں ایک ہزار نیزے اور پانچ سو عربی کمانے ہاتھ آئیں ان چیزوں کے علاوہ تورات کے کچھ صحیفے بھی ملے لیکن یہ مانگنے والوں کو واپس دے دیئے گئے کنانا ابن عبل حکیق اور اس کے بھائی نے بد اہدی کی اور بہت سا سونہ چاندی اور جواہرات چھپا دیئے لہٰذا ان سے ذمہ ختم ہو گیا اور بد اہدی کی سزا میں ان دونوں کو قتل کر دیا گیا ہوئی بن اختب کی صاحبزادی سیدہ صفیہ کنانا کے نکاح میں تھی انہیں قیدیوں میں داخل کر لیا گیا اس غزوے میں کل تیرانوے یہودی مارے گئے جبکہ مسلمان پندرہ کے قریب شہید ہوئے سیدنا عمر بن امیہ زمری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خط لے کر نجاشی کے پاس گئے تھے جب وہ حبشہ کے مہاجرین کو ساتھ لے کر واپس ہوئے تو ان میں سے ایک جماعت نے خیبر کا رخ کیا جس میں سیدنا ابو موسیٰ اشعری اور جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہما بھی تھے یہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے تو خیبر فتح ہو چکا تھا لیکن ابھی مال غنیمت تقسیم نہیں ہوا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا جعفر رضی اللہ عنہ کو بوسا دیا اور فرمایا اللہ کی قسم میں نہیں جانتا کہ مجھے کس بات کی زیادہ خوشی ہے خیبر کی فتح کی یا جعفر کی آمد کی پھر جب مال تقسیم فرمایا تو انہیں بھی مال غنیمت میں سے حصہ دیا سیدہ صفیہ بنت حیی بن اختب کو جب قیدیوں میں شامل کیا گیا تو انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے دحیہ بن خلیفہ قلبی رضی اللہ عنہ نے لے لیا لیکن صحابہ اکرام نے آ کر ارس کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صفیہ صرف آپ کے شایان شان ہیں وہ بنو قریزہ اور بنو نظیر کی سردار ہیں اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بلایا اور اسلام کی دعوت تھی انہوں نے اسلام قبول کیا اس پر آپ نے انہیں آزاد کر دیا انہیں نکاح کی پیش کش کی ان کے منظور کرنے پر آپ نے ان سے شادی کر لی اور ان کی آزادی ہی کو ان کا مہر قرار دیا اور انہیں عورتوں کے حوالے کر دیا جب خیبر اور وادی القرآن فتح ہو گئے فدق اور تیما کے باشندوں نے اطاعت قبول کر لی تو آپ نے مدینہ واپسی کی راہ اختیار فرمائی راستے میں سیدہ صفیہ رضی اللہ عنہ کی رخصتی عمل میں آئی دوسری صبح آپ نے کھجور گھین اور پنیر کا ولیمہ کھلایا اور تین روز شب عروسی کے طور پر ان کے ساتھ قیام فرمایا پھر روانہ ہوئے سفر سات حجری کے آخر یا ربیع الاول سات حجری کے آوائل میں مدینہ منورہ تشریف لائے خیبر سے مدینہ آکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مطمئن ہو گئے تھے کہ اطلاع ملی بنو انمار سالبہ اور محارب کے بدو جمع ہو رہے ہیں آپ نے مدینہ منورہ کا انتظام سیدنا عثمان بن افان رضی اللہ عنہ کو سونپا سات سو صحابہ کو ساتھ لیا اور دو دن کے فاصلے پر واقع مقام نخل کا رخ کیا وہاں بنو غطفان کی ایک جمعیت سے آمنہ سامنا ہوا دونوں فریق ایک دوسرے کے سامنے آئے لیکن جنگ نہ ہوئی نماز کی اقامت ہوئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو صلات خوف پڑھائی یعنی پہلے ایک گروہ کو دو رکت نماز پڑھائی پھر وہ لوگ پیچھے چلے گئے تو دوسرے گروہ کو دو رکت نماز پڑھائی اس طرح آپ کی چار رکت نماز ہوئی اور لشکر کی دو دو رکت یہی صلات خوف ہے اس کی اور بھی کئی صورتیں ہیں احادیث میں وضاحت موجود ہے پھر اللہ نے دشمن کے دل میں مسلمانوں کا رو بٹھا دیا وہ منتشر ہو گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ لوٹ آئے اس غزوے کا نام اس لیے ذات الرقا پڑھا کہ اس سفر میں پیدل چلنے کی وجہ سے مسلمانوں کے پاؤں زخمی ہو گئے تھے انہوں نے زخمی پیروں پر چیتھڑے لپیٹ لئے تھے چیتھڑوں کو عربی میں رقا کہتے ہیں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس کی زمین اور پہاڑ مختلف رنگ کے تھے گویا کہ وہ رقا یعنی پیون تھے اور کہا جاتا ہے کہ غزوے کی جگہ کا نام ہی یہی ہے اس غزوے میں سب سے دلچسپ بات یہ پیش آئی کہ ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سایہ دار درخت کے نیچے پڑھاؤ ڈالا اور اپنی تلوار اسی درخت سے لٹکا کر سو گئے جبکہ باقی لوگ مختلف درختوں کے نیچے سو گئے ایسے میں ایک مشرق اس طرف آ نکلا اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر تلوار سونک لی آپ کی آنکھ کھل گئی تو اس نے کہا آپ مجھ سے ڈرتے ہیں جواب میں آپ نے فرمایا نہیں اس نے کہا اب آپ کو مجھ سے کون بچائے گا آپ نے فرمایا اللہ یہ سن کر اس کے ہاتھ سے تلوار گر گئی آپ نے وہ تلوار اٹھا لی اور فرمایا آپ تمہیں مجھ سے کون بچائے گا اس نے کہا آپ مجھ پر احسان کیجئے آپ نے اسے اسلام کی دعوت دی وہ مسلمان تو نہ ہوا لیکن اس نے یہ احد کیا کہ وہ آپ سے لڑائی کرے گا نہ لڑنے والوں کے ساتھ ہوگا آپ نے اسے چھوڑ دیا اس نے اپنی قوم میں واپس جا کر کہا میں تمہارے پاس سب سے اچھے انسان کے پاس سے آ رہا ہوں سلحِ ہدیبیہ کے بعد کفارِ مکہ سے اور فتحِ خیبر کے بعد یہود کی طرف سے اتمنان ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سایہ ملکوں کے بادشاہوں اور سلاتین کے نام خطوط لکھ کر اسلام کی دعوت دی آپ نے روم کے بادشاہ قیسر مصر کے شاہ مقوقس شام کے غسانی بادشاہ حارس بن ابی شمر یمامہ کے حاکم حوضہ اور امان کے حاکم کے پاس اپنے سفیروں کے ذریعے سے دعوتی خطوط ارسال فرمائے ان خطوط کی عبارت نہائیت مختصر اور سادہ ہوتی تھی مثلا بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ خط محمد بن عبداللہ کی طرف سے ہے جو اللہ کا بندہ اور رسول ہے تمہیں دین اسلام کی طرف دعوت دیتا ہے اگر تم نے انکار کیا تو تمہاری قوم بھی ہدایت سے محروم رہے گی اس لیے قوم کی گمراہی کی ذمہ داری بھی تم پر ہوگی نجاشی کا نام اسحامہ بن عبداللہ تھا آپ نے اسے یہ خط لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ خط ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے نجاشی اسحامہ شاہ حبشا کی طرف اس شخص پر سلام ہو جو ہدایت کی پیروی کرے اور اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے میں شہادت دیتا ہوں کہ اللہ وحدہ لا شریک کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اس نے کسی کو اپنی بیوی بنایا نہ لڑکا اور میں اس کی بھی شہادت دیتا ہوں کہ محمد اس کا بندہ اور رسول ہے اور میں تمہیں اسلام کی دعوت دیتا ہوں کیونکہ میں اس کا رسول ہوں لہٰذا اسلام لے آؤ سلامت رہو گے اے اہلِ کتاب ایک ایسی بات کی طرف آؤ جو ہمارے اور تمہارے درمیان برابر ہے وہ یہ کہ ہم اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کریں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں اور ہم میں سے باز باز کو اللہ کے سوا رب نہ بنائے پس اگر وہ مو موڑیں تو کہہ دو کہ گواہ رہو ہم مسلمان ہیں اگر تم نے یہ دعوت قبول نہ کی تو تم پر اپنی قوم کے نصارہ کا گناہ ہوگا یہ خط آپ نے سیدنا عمر بن امیہ زمری رضی اللہ عنہ کے ہاتھ چھے ہجری کے اخیر یا سات ہجری کے شروع میں روانہ کیا نجاشی کو جب یہ خط ملا تو اس نے آنکھوں سے لگایا تخت سے اتر آیا اور سیدنا جعفر رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر اسلام قبول کر لیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی بیعت کے متعلق خط لکھا اور ام المؤمنین ام حبیبہ بنت ابی سفیان رضی اللہ عنہ کی شادی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کر دی اور انہیں اپنی طرف سے چار سو دینار مہر دیا پھر انہیں اور مہاجرین حبشہ کو عمر بن امیہ زمری کے ساتھ دو کشتیوں میں روانہ کیا وہ انہیں لے کر اس وقت پہنچے جب خیبر فتح ہو چکا تھا اور آپ ابھی وہیں تھے اس نجاشی نے رجب نوہجری میں وفات پائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی روز ان کی وفات کے اطلاع صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کو دی اور ان کی غائبانہ نماز جنازہ پڑھی مقوقع شاہ اسکندریہ اور مصر کے نام آپ نے جو خط لکھا اس کے الفاظ یہ ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے بندے اور اس کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے مقوقع سربراہ قبط کی جانب اس پر سلام جو ہدایت کی پیروی کرے اما بعد میں تمہیں اسلام کی دعوت دیتا ہوں اسلام لیاؤ سلامت رہو گی اسلام لیاؤ اللہ تمہیں دوہرہ عجر دے گا لیکن اگر تم نے مو موڑا تو تم پر اہلِ قبط کا بھی گناہ ہوگا اور اے اہلِ کتاب ایسی بات کی طرف آؤ جو ہمارے اور تمہارے درمیان برابر ہے وہ یہ کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں اور ہم میں سے بعض بعض کو اللہ کے سوا رب نہ بنائے پس اگر وہ مو موڑیں تو کہہ دو تم گوا رہو کہ ہم مسلمان ہیں یہ خط آپ نے حاطب بن عبی بلتعا رضی اللہ عنہ کے ہاتھ بھیجا انہوں نے مقاقص سے گفتگو کی اسے خط دیا مقاقص نے ان کی عزت افضائی کی اور خط کو ہاتھی دانت کے ڈبے میں رکھ کر اس پر مہر لگائی اور اسے محفوظ کر لیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب لکھا اور اس میں اقرار کیا کہ ایک نبی باقی رہ گئے ہیں اور میں سمجھتا تھا وہ ملک شام سے نکلیں گے بس اس نے یہ جواب دیا مسلمان نہیں ہوا تحفے میں سیدہ ماریہ اور سیدہ سیرین رضی اللہ عنہما دو لونڈیاں بھیجی ان دونوں کا قپت میں بہت مقام تھا کچھ کپڑے اور ایک خچر بھی ہدیعے کے طور پر بھیجے اس خچر کا نام دل دل تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ماریہ کو اپنے لئے منتخف فرمایا اور سیرین کو سیدنا حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ کے لئے ہبا کر دیا خچر کو بھی آپ نے اپنی سواری کے لئے پسند فرمایا آپ نے ایک خط شاہ فارس خسرو پرویز کے نام لکھا آپ نے اسے لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کسرا والی فارس کی جانب اس شخص پر سلام جو ہدایت کی پیروی کرے اور اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے اور گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں وہ تنہا ہے اس کا کوئی شریک نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں میں تمہیں اللہ کی طرف بلاتا ہوں کیونکہ میں تمام انسانوں کی جانب اللہ کا بھیجا ہوا ہوں تاکہ جو شخص زندہ ہے اسے انجامِ بد سے درائے جائے اور کافروں پر حق بات ثابت ہو جائے یعنی حجت تمام ہو جائے پس تم اسلام لے آؤ سالم رہو گے اگر اس سے انکار کرو گے تو تم پر مجوس کا گناہ بھی ہوگا یہ خط آپ نے سیدنا عبداللہ بن حضافہ سامی رضی اللہ عنہ کے ذریعے بھیجا اور انہیں حکم دیا کہ اس کو عظیمِ بہرین کے حوالے کر دیں اور سربراہِ بہرین اسے کسرا کے حوالے کرے گا جب یہ خط کسرا کے سامنے پڑھا گیا تو اس نے خط کو پھار ڈالا اور کہا میری رعائے میں سے ایک حکیر غلام اپنا نام مجھ سے پہلے لکھتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی خبر ہوئی تو آپ نے فرمایا اس نے میرے خط کو پھارا اللہ اس کی بادشاہت کو پارا پارا کرے اور پھر وہی ہوا جو آپ نے فرمایا تھا چنانچہ اس کے لشکر نے رومیوں کے مقابلے میں بدترین شکست کھائی پھر خسرو کے بیٹے شہرویہ نے اس کے خلاف بغاوت کی اسے قتل کر دیا اور خود بادشاہ بن بیٹھا اس کے بعد وہاں ٹوٹ پھوٹ کا ایک سلسلہ چل نکلا یہاں تک کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور میں اسلامی لشکر نے اس ملک کو فتح کیا اور یہ بادشاہت ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی آپ نے ایک خط حارث بن عبی شمر غسانی کے نام لکھا یہ قیسر کی طرف سے دمشق کا امیر تھا اس کے نام آپ نے جو خط لکھا وہ یہ تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے حارث بن عبی شمر کی طرف اس پر سلام جو ہدایت کی پیروی کرے اور اللہ پر ایمان لائے اور تصدیق کرے میں تجھے دعوت دیتا ہوں کہ اللہ وحدہ لا شریک پر ایمان لیا تیرے لیے تیرا ملک باقی رہے گا آپ نے یہ خط قبیلہ عصد بن خزیمہ سے تعلق رکھنے والے ایک صحابی شجاہ بن وحب عصدی رضی اللہ عنہ کے ہاتھ بھیجا حارث کو خط ملا پڑھ کر بولا کون ہے جو مجھ سے میرا ملک چھینے گا اس کے بعد اس نے مسلمانوں سے جنگ کی تیاری شروع کر دی اور شجاہ بن وحب عصدی رضی اللہ عنہ سے کہا جو کچھ دیکھ رہے ہو اپنے صاحب کو اس کی خبر کر دینا پھر اس نے قیسر سے جنگ کی اجازت چاہی مگر قیسر نے اسے اس ارادے سے باز رکھا تب اس نے شجاہ بن وحب کو تحائف دے کر رخصت کیا اور رخصت کرتے وقت اچھا سلوک کیا آپ نے ایک خط بسرہ کے امیر کے نام لکھا اسے اسلام کی دعوت دی اور سیدنا حارث بن عمیر عزدی رضی اللہ عنہ کے ہاتھ روانہ فرمایا سیدنا حارث جنوبی اردن کے علاقے بلقا کے ایک مقام موتا میں پہنچے تو شرابیل بن عمر غسانی نے ان کا سامنا کیا اور انہیں شہید کر دیا قاسدوں کے سلسلے میں یہ سب سے سخت ظالمانہ قدم تھا ان کے سوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی قاسد قتل نہیں کیا گیا آپ نے اس پر سخت غم و غصے کا اظہار فرمایا اور یہی واقعہ بعد میں غزوہ موتا کا سبب بنا اس کا ذکر آگے آئے گا جب زیقات کا چاند طلوع ہو گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کو حکم دیا کہ اپنے عمرے کی قضا کے طور پر عمرا کریں اور کوئی بھی آدمی ہدیبیا میں حاضر تھا پیچھے نہ رہے چنانچہ اس مدت میں جو لوگ شہید ہو چکے تھے انہیں چھوڑ کر بقیہ سب لوگ روانہ ہوئے اور آلِ حدیبیا کے سوا کچھ اور لوگ بھی عمرہ کرنے کے لیے ہمراہ نکلے اس طرح تعداد دو ہزار ہو گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر ابو رحم غفاری رضی اللہ عنہم کو مدینے میں اپنا جانشی مقرر کیا ساٹھ اونس ساتھ لیے اور ناجیہ بن جندب اسلمی کو ان کی دیکھ بھال کا کام سوپا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں داخلے کے وقت اپنی قصوہ نامی اونٹنی پر سوار تھے مسلمانوں نے تلواریں ہمائل کر رکھی تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گھیرے میں لیے ہوئے لب بیک پکا رہے تھے مشرقین جبکہ مسلمانوں کا تماشا دیکھنے کے لیے گھروں سے نکل کر کعوے کے شمال میں واقع قوے قیان پہاڑ پر جا بیٹھے تھے انہوں نے آپس میں باتیں کرتے ہوئے کہا تھا کہ تمہارے پاس ایک ایسی جماعت آ رہی ہے جسے یسرب کے بخار میں توڑ ڈالا ہے اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ وہ پہلے تین پھیروں میں کندھوں کو ہلاتے ہوئے دوڑ کر چلیں تاکہ کفار کو معلوم ہو جائے مسلمان کمزور نہیں ہوئے اس طرح چلنے کو رمل کہتے ہیں یہ سنت آج تک قائم ہے اور قیامت تک قائم رہے گی اہل مکہ نے اگرچہ معاہدے کی روح سے عمرے کی اجازت دے دی تھی لیکن تھے وہ بہت تیش میں روح سائے قریش نے تو شہر کو خالی ہی کر دیا تھا اور کعبے کے شمال میں واقع پہاڑ پویقیان پر چلے گئے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کے لیے مشرقین نے لائن لگا رکھی تھی آپ مسلسل لبیک پکا رہے تھے یہاں تک کہ آپ نے چھڑی سے حجر اسود کو چھوا پھر آپ نے تواف کیا عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ تلوار حمائل کیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے آگے چل رہے تھے اور رجز کے یہ اشار پڑھ رہے تھے اے ابنائے کفار ان کا راستہ چھوڑ دو راستہ چھوڑ دو کہ ساری بھلائی اس کے پیغمبر ہی میں ہے آج ہم اس کی تعویل پر تمہیں ماریں گے جیسے اس کی تنزیل پر تمہیں مار چکے ہیں اور مار بھی ایسی ماریں گے کہ کھوپڑی اپنی جگہ سے چھٹک جائے گی اور دوست کو دوست سے بے خبر کر دے گی اس طرح مکہ میں آپ نے تین دن قیام فرمایا اور اس دوران میں سیدہ میمونہ بن تحارس حلالیہ رضی اللہ عنہ سے شادی کی وہ سید الشہدہ سیدنا حمزہ رضی اللہ عنہ کی بیوی اور ابن عباس رضی اللہ عنہ کی خالہ تھی انہیں جب شادی کا پیغام ملا تو انہوں نے اپنا معاملہ سیدنا عباس رضی اللہ عنہ کو سونپ دیا کیونکہ سیدہ میمونہ کی بہن سیدہ ام الفضل انہی کی زوجیت میں تھی سیدنا عباس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی شادی کر دی تین دن گزرنے کے بعد قریش نے پیغام بھیجا کہ معاہدے کی شرط پوری ہو چکی ہے آپ مسلمانوں کو چاہیے کہ مکہ سے چلے جائیں آپ نے یہ پیغام ملتے ہی روانگی کا حکم صادر فرما دیا اور وعدے کے مطابق شہر خالی کر دیا موتا اردن میں بلقا کے قریب ایک آبادی کا نام ہے جہاں سے بیت المقدس دو دن کی مسافت پر واقع ہے یہاں کے سردار شرحبیل بن عمر غصانی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سفیر حارس بن عمیر عزدی کو شہید کر دیا تھا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خط لے کر اس کے پاس گئے تھے اس طرح مظلوم حارس کے قتل سے سفیروں کی جانے خطرے میں پڑ گئی تھی اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قریباً تین ہزار کی فوج زید بن حارسہ رضی اللہ عنہ کے ہمراہ روانہ کی اور فرمایا اگر زید شہید ہو جائیں تو جعفر امیر ہوں اور جعفر شہید ہو جائیں تو عبداللہ بن رواح امیر ہوں گے اسلامی لشکر شمال کی طرف بڑھتا ہوا معان پہنچا اور یہیں لشکر نے پڑھاؤ ڈالا اور جاسوسوں نے اطلاع پہنچائی کہ ہرقل قیسر روم بلقا کے علاقے میں معاب کے مقام پر ایک لاکھ رومیوں کا لشکر لے کر خیمہ زن ہے اور اس کے جھنڈے تلے عرب کے سہرانشین عیسائی خبائل لخم جزام بلقین بہرہ اور بلیی وغیرہ کے بھی قریباً ایک لاکھ آدمی شہنشاہ ہرقل قیامت پر وہاں جمع تھے اس لیے حاکم غسان نے ہرقل سے مدد کی درخواست کی ہرقل نے اس کی مدد کے لیے فوج بھیج دی اس طرح مسلمانوں کے مقابلے میں اتنی بڑی فوج آ گئی مسلمان صرف تین ہزار تھے اور دشمن ایک لاکھ سے زیادہ مورخین نے ان کی تعداد ڈیر لاکھ تک لکھی ہے اتنی بڑی تعداد دیکھ کر مسلمان سوچ میں پڑ گئے اس کے بارے میں انہوں نے آپس میں مشورہ کیا تو کچھ لوگوں کا خیال تھا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تحریری طور پر دشمن کی تعداد کی اطلاع دیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے مزید کمک ملے گی یا کوئی اور حکم ملے گا اور اس کی تعمیل کی جائے گی لیکن سیدنا عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ نے اس رائے کی مخالفت کرتے ہوئے مسلمانوں سے فرمایا ہم فتح اور شکست کے لیے نہیں اللہ کی رضا کے لیے میدان میں آئے ہیں لہٰذا فتح اور شکست سے بے نیاز ہو کر لڑو انہوں نے یہ الفاظ کہہ کر لوگوں کو مزید گرما دیا لوگوں اللہ کی قسم جس چیز سے آپ کترا رہے ہیں یہ تو وہی شہادت ہے جس کی طلب میں آپ لوگ نکلے ہیں ہم تو محض اس دین کے بل پر لڑتے ہیں جس سے اللہ نے ہمیں مشرف کیا ہے اس لیے آگے بڑھو ہمیں دو بھلائیوں میں سے ایک بھلائی ضرور حاصل ہوگی ہم غالب آئیں گے یا شہادت سے سرفراز ہوں گے آخر کار سیدنا عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ کی پیش کی ہوئی بات پر عمل کیا گیا اور اس طرح جنگ شروع ہو گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پروردہ سیدنا زید بن حارسہ رضی اللہ عنہ فوج کے سپاہ سالار تھے سیدنا زید بن حارسہ نہایت جوان مردی سے لڑتے اور دشمنوں کو مارتے کاٹتے آخر شہید ہو گئے ان کی شہادت کے بعد سیدنا جعفر طیار رضی اللہ عنہ نے جھنڈا اپنے ہاتھوں میں لیا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچازاد سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے سگے بھائی تھے تینتی سال کی عمر تھی نہایت جوان مردی سے لڑے جسم پر نبوے سے زیادہ زخم کھا کر شہادت کا جام نوش کیا ان کے بعد سیدنا عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ نے علم ہاتھ میں لیا اور جنگ شروع کی آخر شہید ہو گئے پھر خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے فوج کی کمان سمحلی اور ڈیر دن کی شدید ترین جنگ کے بعد اپنے سے چالیس گناہ فوج کو بھاگنے پر مجبور کر دیا اس جنگ میں نو تلواریں سیدنا خالد کے ہاتھ سے ٹوٹی ادھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو مدینے میں اسی دن تینوں سالاروں کی شہادت کی خبر دی اور بتلایا کہ اب کمان خالد بن ولید کے ہاتھ میں آگئی ہے اور اسی جنگ کے بعد سیدنا خالد بن ولید کو سیف اللہ کا خطاب عطا ہوا سلح ہدیبیہ کو مناقض ہوئے پونے دو سال گزر چکے تھے اور ہجرت کا آٹھوں سال ختم ہونے کو تھا کہ کفار مکہ نے اہد شکنی کی ہوا یہ کہ قبیلہ بنو بکر نے جو کفار کا معاون اور حلیف تھا قبیلہ بنو خزاہ پر حملہ کر دیا یہ قبیلہ مسلمانوں کا حلیف تھا اس کے نتیجے میں بنو خزاہ کو شدید جانی و مالی نقصان پہنچا ان بیچاروں نے امان بھی مانگی بھاگ کر خانہ کعبہ میں پناہ بھی لی مگر انہیں ہر جگہ بے درے قتل کیا گیا یہ مظلوم جب الہک الہک یعنی اپنے اللہ کے واسطے اللہ کے واسطے کر کے رحم کی درخواست کرتے تھے تو یہ ظالم ان کے جواب میں کہتے تھے لا الہ اليوم یعنی آج اللہ کوئی چیز نہیں مظلوموں کے بچے کچھے چالیس آدمیوں نے بھاگ کر اپنی جان بچا لی تھی یہ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے اور اپنی مظلومی اور بربادی کی داستان سنائی عمر بن سالم خزائی نے پردرد نظم میں تمام واقعات سنائے اس نظم کے چند اشعار کا ترجمہ یہ ہے قریش نے آپ سے وعدہ خلافی کی انہوں نے اس مضبوط معاہدے کو جو آپ سے کیا تھا توڑ ڈالا ہمیں خشک گھاس کی طرح پامال کر دیا وہ سمجھتے ہیں کہ ہماری امداد کو کوئی نہیں آئے گا وہ تو زلیل ہیں اور قلیل ہیں انہوں نے وطیر میں ہمیں سوتے ہوئے جا لیا ہمیں رکوع اور سجود کی حالت میں پارا پارا کر دیا اس طرح معاہدے کی خلاف ورزی کر کے قریش نے صلح نامہ ہدیبیہ کو توڑ دیا مگر بعد میں جب انہیں اپنی اجلت اور آقبت نااندیشی کا خیال آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ابو سفیان کو معاہدے کی تجدید کے لیے بھیجا لیکن یہ ایک سیاسی چال تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کوئی جواب نہ دیا ان حالات میں اس کے سوا کوئی چارہ نہ تھا کہ کفار کی سازشوں کے اس مرکز کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بند کر دیا جائے تاکہ کفار کو مسلمانوں کی طاقت کا صحیح اندازہ ہو جائے اور وہ سازش کرنے کی جرت نہ کر سکیں نہ فساد اور لڑائی پر آمادہ ہوں چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دس ہزار صحابہ اکرام کے ساتھ حجرت کے آٹھیں سال رمضان المبارک میں مکہ کی طرف روانہ ہوئے جب مکہ چند میل کے فاصلے پر رہ گیا تو آپ نے صحابہ کے ساتھ پڑاؤ کیا اور حکم دیا کہ سب لوگ الگ الگ آگ روشن کریں تاکہ کفار مکہ کو مسلمانوں کی کسرت تعداد کا اندازہ ہو سکے اور نہ حق خون ریزی نہ ہو یہ نہایت مناسب اور کارگر ترکیب تھی جو اللہ تعالی نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سجھائی تھی اس منظر کا مکہ کے کافروں پر بڑا اثر ہوا اور اس قدر روب بیٹھا کہ انہوں نے اس موقع پر جنگ کے بارے میں سوچا تک نہیں راستے ہی میں اس وقت اسلام کے سب سے بڑے دشمن ابو سفیان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اسلام قبول کیا انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق مکہ پہنچ کر یہ اعلان کیا جو کوئی ہتھیار پھینگ دے گا اسے قتل نہیں کیا جائے گا جو کوئی خانہ کعبہ کے اندر جائے گا اسے قتل نہیں کیا جائے گا اپنے گھر کے اندر بیٹھ رہے گا اسے قتل نہیں کیا جائے گا جو کوئی ابو سفیان کے گھر پناہ لے لے گا اسے قتل نہیں کیا جائے گا جو کوئی حکیم بن حضام کے گھر پناہ لے گا اسے قتل نہیں کیا جائے گا بھاگ جانے والے کا تعاقب نہیں کیا جائے گا زخمی کو قتل نہیں کیا جائے گا اسیر کو قتل نہیں کیا جائے گا منگل سترہ رمضان المبارک کی صبح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کی طرف روانہ ہوئے آپ نے سیدنا عباس رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ ابو سفیان کو وادی کے تنگ نائے پر پہاڑی ناکے کے پاس روکے رکھیں تاکہ وہاں سے گزرنے والی اللہ کی فوجوں کو دیکھ سکیں سیدنا عباس نے ایسا ہی کیا قبائل اپنے اپنے پرچم لیے وہاں سے گزرنے لگے جب کوئی قبیلہ گزرتا تو ابو سفیان پوچھتے عباس یہ لوگ کون ہیں جواب میں سیدنا عباس رضی اللہ عنہ کہتے بنو فلان مثلا یہ بنو سلیم ہیں یہاں تک کہ انسار کا دستہ گزرا جس کا پرچم سیدنا سعاد بن عبادہ رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں تھا انہوں نے کہا ابو سفیان آج خون ریزی اور مار دھار کا دن ہے آج کعبہ حلال کیا جائے گا ابو سفیان بولے عباس پامالی کا دن مبارک ہو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سبز دستے میں تشریف لائے آپ مہاجرین اور انسار کے درمیان میں تھے یہاں صرف لوہے کی بار دکھائی پڑ رہی تھی ابو سفیان نے کہا سبحان اللہ عباس یہ کون لوگ ہیں سیدنا عباس رضی اللہ عنہ نے کہا یہ انسار اور مہاجرین کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں ابو سفیان بولے بھلا ان سے مہاز آرائی کی کسے طاقت ہے تمہارے بھتیجے کی بادشاہت تو بہت زبردست ہو گئی ہے سیدنا عباس رضی اللہ عنہ نے کہا یہ بادشاہت نہیں نبوت ہے ابو سفیان بولے آپ ٹھیک کہتے ہیں پھر انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سیدنا سعاد رضی اللہ عنہ کی بات بتائی آپ نے فرمایا سعاد نے غلط کہا آج کعبے کی تعظیم کا دن ہے آج کعبے کو غلاف پہنایا جائے گا پھر آپ نے پرچم سیدنا سعاد رضی اللہ عنہ کے ہاتھ سے لے کر ان کے صاحب زادے قیس کے حوالے کر دیا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زی توا پہنچے تو میسرہ کے سالار سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ وہ قدا کے راستے مکہ میں زیری حصے سے داخل ہوں اور کوئی آڑے آئے تو اسے کاٹ کر رکھ دیں یہاں تک کہ صفا پر آپ سے آمی لیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میمنہ کے قائد اور علم بردار سیدنا زبیر کو حکم دیا کہ وہ قدا کے راستے بالائی حصے میں داخل ہوں اور حجون میں آپ کا پرچم گاڑ دیں نیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد تک وہیں ٹھہرے رہیں جبکہ پیادہ اور بے ہتھیار لوگوں کے قائد سیدنا ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ وہ بطن وادی کا راستہ پکڑیں اور مکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے اتریں اس موقع پر قریش نے کچھ عوباشوں کو خندمہ میں جمع کیا کہا کہ اگر انہیں کچھ کامیابی ہوئی تو ان کے ساتھ رہیں گے ورنہ جو کچھ مطالبہ کیا جائے گا منظور کر لیں گے جب خالد بن ولید رضی اللہ عنہ ان کے پاس سے گزرے تو ایک معمولی سی جھڑپ میں ان کے بارہ آدمیوں کو کٹ ڈالا اور باقی بھاگ کھڑے ہوئے اس کے بعد سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ عنہ مکہ کے گلی کوچوں کو رونتے ہوئے کوہ صفا پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا ملے البتہ ان کے دستے کے دو آدمی بھٹک کر لشکر سے بچھڑ گئے اور شہید کر دئیے گئے ادھر سیدنا زبیر رضی اللہ عنہ نے حجون میں مسجد فتح کے پاس جھنڈا گاڑا اور ایک خیمہ نصف کیا اس میں ام سلمہ اور سیدہ معمونہ رضی اللہ عنہ میں نے قیام کیا اور وہیں ٹھائری رہیں یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے تھوڑی دیر آرام فرمایا پھر آگے بڑھے اس وقت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آپ کے ساتھ تھے اور باتیں کر رہے تھے پھر آپ سورہ فتح کی تلاوت کرتے ہوئے مہاجرین اور انصار کے جلو میں مسجد حرام کے اندر داخل ہوئے حجر اسود کو چومہ بیت اللہ کا تواف کیا آپ حالت احرام میں نہیں تھے اس وقت بیت اللہ کے گرد تین سو ساٹھ بطھ تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک لکڑی سے ان بطوں کو کچوکے لگاتے جا رہے تھے اور فرماتے جاتے تھے حق آ گیا اور باطل چلا گیا یقیناً باطل جانے ہی والا ہے حق آ گیا اور باطل کی چلت پھرت ختم ہو گئی آپ بطوں کو ہلکی سی ذرب لگاتے جا رہے تھے اور بط گرتے جا رہے تھے جب آپ تواف سے فارغ ہو گئے تو سیدنا عثمان بن طلحہ رضی اللہ عنہ کو بلا کر ان سے کعبے کی چابی لی اور اس کو کھولنے کا حکم دیا پھر اس میں جو بط تھے انہیں نکلوا کر تڑوا دیا جو تصاویر تھی انہیں مٹوا دیا اس کے بعد آپ سیدنا عثمان بن زید اور سیدنا بلال رضی اللہ عنہ کے ساتھ اندر داخل ہوئے اور دروازہ بند کر لیا پھر دروازے کے مقابل کی دیوار کے رخ سے تین ہاتھ کے فاصلے پر کھڑے ہوئے اپنے بائیں ایک ستون دائیں دو ستون اور پیچھے تین ستون کیے اور دو رکت نماز پڑھی پھر بیت اللہ میں گھوم کر اس کے اطراف میں اللہ کی تکبیر اور توحید کی الفاظ کہے اس کے بعد آپ نے دروازہ کھولا قریش مسجد حرام میں صفے لگاتے کھچا کھچ بھرے تھے آپ نے دروازے کے دونوں بازو پکڑ کر ایک بلیغ خطبہ دیا جس میں اسلام کے بہت سے احکام بیان فرمائے جاہلیت کے امور کو ساقت کیا اور اس کی نخوت کے خاتمے کا اعلان کیا پھر فرمایا قریش کے لوگو تمہارا کیا خیال ہے میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کرنے والا ہوں انہوں نے جواب دیا آپ کریم بھائی ہیں اور کریم بھائی کے صاحب زادے ہیں آپ نے ارشاد فرمایا لا تسریب علیکم اليوم اذهبوا فأنتم الطلقاء آج کے دن تم پر کوئی سرزنش نہیں جاؤ تم سب آزاد ہو پھر نیچے تشریف لائے اور مسجد حرام میں تشریف فرما ہوئے چابی سیدنا عثمان بن طلحہ رضی اللہ عنہ کو واپس کی اور فرمایا اس کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے لے لو تم لوگوں سے اسے وہی چھینے گا جو ظالم ہوگا نبوت کے ابتدائی دنوں میں ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی عثمان سے فرمایا تھا کہ بیت اللہ کا دروازہ کھول دو انہوں نے انکار کیا تھا تب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اچھا تم دیکھ لینا کہ ایک دن یہ چابی میرے ہاتھ میں ہوگی اور میں جسے چاہوں گا اسے عطا کروں گا یہ سن کر عثمان بن طلحہ رضی اللہ عنہ نے جواب دیا تھا کیا اس روز قریش کے سبھی مرد زلیل اور تباہ ہو جائیں گے اس بات کے جواب میں آپ نے فرمایا تھا وہ اور بھی زیادہ عزت دار ہوں گے اسی روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امہ حانی بنت ابی طالب کے گھر میں داخل ہوئے وہاں غسل کیا اور ان کے گھر ہی میں آٹھ رکعت نماز پڑھی ہر دو رکعت پر سلام پھیرا یہ چاشت کا وقت تھا اس لئے کسی نے اسے چاشت کی نماز سمجھا اور کسی نے فتح کی نماز مراد لی امہ حانی نے اپنے دو دیوروں کو پناہ دے رکھی تھی سیدنا علی رضی اللہ عنہ انہیں قتل کرنا چاہتے تھے اس بارے میں جب امہ حانی رضی اللہ عنہ نے بات کی تو آپ نے فرمایا جسے تم نے پناہ دے رکھی ہے اسے ہم نے پناہ دی زہر کی نماز کا وقت ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا بلال رضی اللہ عنہ کو حکم فرمایا بلال کعبے کی چھت پر چڑھ کر ازان دو چنانچہ انہوں نے کعبے کی چھت پر چڑھ کر ازان دی یہ گویا اسلام کے غلبے کا اعلان تھا اور جس قدر یہ مشرقین کو ناگوار تھا مسلمانوں کے لئے اسی قدر خوشگوار تھا والحمدللہ رب العالمین جب مکہ کی فتح مکمل ہو چکی تو انسار کو فکر لاحق ہوئی صلی اللہ علیہ وسلم یہیں نہ ٹھہر جائے کیونکہ بہرحال یہ آپ کے خاندان اور آپ کے قبیلے کا شہر تھا اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صفا پر ہاتھ اٹھائے دعا فرما رہے تھے دعا سے فارق ہوئے تو فرمایا اللہ کی پناہ اب زندگی اور موت تمہارے ساتھ ہے اس سے انسار مطمئن ہو گئے ان کا خوف جاتا رہا اور وہ خوش ہو گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں انیس روز قیام فرمایا اور اس دوران آثار اسلام کی تجدید کی مکہ کو آثار جاہلیت سے پاک کیا نئے سرے سے حرم کے ستون نصب کیے اور آپ کے منادی نے اعلان کیا جو شخص اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے وہ اپنے گھر میں کوئی بت نہ چھوڑے بلکہ اسے توڑ دے پچیس رمضان المبارک کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیس سواروں کے ساتھ سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو عزا اور اس کا بدخانہ ڈھانے کے لیے نخلہ روانہ کیا سیدنا خالد بن ولید نے جا کر اس کو ڈھا دیا یہ مشرقین کا سب سے بڑا بدھ تھا پھر آپ نے رمضان ہی میں سیدنا عمر بن آس رضی اللہ عنہ کو سوا نامی بدھانے کے لیے روانہ کیا یہ حزیل کا سب سے بڑا بدھ تھا اس کا اسطحان مکہ سے شمال مشرق میں ایک سو پچاس کلومیٹر کے فاصلے پر رہات نامی مقام پر تھا سیدنا عمر نے جا کر اس کو ڈھایا اس کا مجاور بدھ کی بے بسی دیکھ کر مسلمان ہو گیا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سعید بن زید اشحلی کو اسی ماہ رمضان میں بیس سوار دے کر منات کی طرف روانہ فرمایا یہ قدیت کے پاس مشلل میں تھا یہ قلب خزاہ غصان اور اوسو خزرج کا بدھ تھا سیدنا سعید نے جا کر اسے توڑ دیا اور بدھ خانہ ڈھا دیا فتح مکہ کے بعد بہت سے قبائل نے اسلام قبول کر لیا لیکن حوازن اور بنو سقیف کے قبیلوں نے چند اور قبائل کو اپنے ساتھ ملا کر چار ہزار کا لشکر تیار کیا اور مسلمانوں سے زور آزمائی کا فیصلہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے ارادوں کی اطلاع ہوئی تو آپ نے اپنے ایک صحابی کو تحقیق کے لیے بھیجا انہوں نے تصدیق کی تب آپ نے مسلمانوں کو تیاری کا حکم فرمایا چنانچہ دس ہزار مدنی اور دو ہزار مکی فوج کا لشکر تیار ہو گیا بعض لوگوں نے لشکر کی کسرت کے پیش نظر کہا آج ہم مغلوب نہیں ہوں گے یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر گرہ گزری شام ہوئی تو ایک سوار نے آ کر اطلاع دی کہ بنو حوازن عورتوں بچوں اور اونٹ بکریوں سمیت نکلے ہیں آپ یہ سن کر مسکرائے اور فرمایا یہ کل انشاءاللہ مسلمانوں کا مال غنیمت ہوگا دس شوال آٹھ ہجری کی رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہنین پہنچے وادی ہنین مکہ معظمہ سے تیس میل دور واقع ہے آپ نے وادی میں داخل ہونے سے پہلے سہر کے وقت لشکر کو ترتیب دیا مہاجرین کا پرچم علی بن ابی طالب کو دیا عوث کا پرچم عسید بن حزیر رضی اللہ عنہ کو اور خزرج کا پرچم حباب بن منزر کو اور کچھ دوسرے پرچم دوسرے قبائل کو دیئے دو زرہیں پہنی سر اور چہرے پر خود رکھا اس کے بعد ہراول دستے نے وادی میں اترنا شروع کیا اسے چھپے ہوئے دشمن کی موجودگی کا علم نہیں تھا ابھی وہ اتر ہی رہا تھا کہ اچانک دشمن نے پڑی دل کی طرح تیروں کی بارش کر دی پھر دشمن مسلمانوں پر ٹوٹ پڑا اس اچانک حملے سے ہراول دستے میں انتشار پھیل گیا اس میں موجود مسلمانوں کے پاؤں اکھڑ گئے جو لوگ پیچھے تھے وہ بھی انہی کے ساتھ ہو لیے جہاں تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق ہے تو نہ صرف یہ کہ آپ چند انسار اور مہاجرین کے ساتھ اپنی جگہ پر ثابت قدم رہے بلکہ آپ دشمن کی طرف بڑھنے کے لیے اپنے خچر کو ایڈ لگاتے اور فرماتے جا رہے تھے سیدنا عباس رضی اللہ عنہ نے آپ کے حکم پر مہاجرین اور انسار کو آواز دی یہ آواز سنتے ہی ہر طرف سے مسلمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد جمع ہونے لگے اور اللہ نے اپنے رسول اور مسلمانوں پر سکینہ تاری کر دی اور ان دیکھا لشکر اتارا چنانچہ مسلمانوں نے پلٹ کر حملہ کر دیا اور دھوا دار جنگ شروع ہو گئی ایسے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب چولہ گرم ہو گیا ہے پھر آپ نے ایک مٹھی میں مٹھی لے کر ان کے چہروں پر ماری اور فرمایا شاہت الوجوہ چہرے بگڑ جائیں اس مٹھی سے ان کی آنکھیں بھر گئیں اس کے بعد ان کی دھار کند اور ان کا کام پچھڑتا چلا گیا یہاں تک کہ وہ پراغندہ ہو کر بھاگ نکلے اور مسلمانوں نے مارتے کاٹتے ان کا پیچھا کیا چنانچہ عورتوں اور بچوں کو پکڑ لیا اور بہت سے فوجیوں کو گرفتار کر لیا اس دن سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو بھی بہت زخم آئے ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اللہ کی عنایت دیکھ کر بہت سے مشرقین مسلمان ہو گئے مشرقین بھاگے تو تین گروہوں میں تقسیم ہو گئے سب سے بڑا گروہ تائف کی طرف بھاگا دوسرے گروہ نے نخلا کا رخ کیا اور تیسرے گروہ نے اوتاس میں مورچہ بندی کی آپ نے اوتاس میں ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کے چچا ابو عامر اشعری رضی اللہ عنہ کو صحابہ کی ایک جماعت کے ساتھ بھیجا انہوں نے دشمنوں کو مار کاٹ اور بھگا کر سارے مال غنیمت پر قبضہ کر لیا البتہ ابو عامر اشعری رضی اللہ عنہ خود اس مارکے میں شہید ہو گئے اور ان کی جگہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے سنبھالی اور کامیاب و کامران لوٹے دوسری طرف مسلمانوں کی ایک جماعت نے نخلا بھاگنے والوں کا تاقب کیا درائد بن سمہ کو جا پکڑا اور اسے قتل کر دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مال غنیمت اور قیدیوں کو جمع کرنے کا حکم دیا اس کی کل تعداد یہ تھی اونٹ قریباً چوبیس ہزار بکریاں چالیس ہزار سے زیادہ چاندی چار ہزار اوقیا یعنی ایک لاکھ ساٹھ ہزار درہم عورتیں اور بچے چھ ہزار ان سب کو جے رانہ میں جمع کر کے سیدنا مسعود بن عمر غفاری رضی اللہ عنہ کو ان کا نگران مقرر فرمایا اس کے بعد آپ نے طائف کی طرف توجہ فرمائی آپ خود اس سمت میں بڑھے طائف مکہ سے ساٹھ میل کے فاصلے پر ایک سرسبز پہاڑ کے دامن میں واقع ہے آپ نے طائف کا محاصرہ کر لیا یہ محاصرہ بیس دن تک جاری رہا لیکن شہر فتح نہ ہو سکا محاصرہ چھوڑ کر آپ جے ارانہ کے مقام پر تشریف لائے یہاں مال غنیمت زخیرہ کیا گیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طائف سے جے ارانہ واپس آ کر دس دن سے زیادہ ٹھہرے رہے مال غنیمت تقسیم نہ فرمایا آپ کو انتظار تھا کہ حوازن توبہ کر کے آ جائیں اور اپنے مال اور قیدی واپس لے جائیں لیکن جب وہ نہ آئے تو آپ نے مال غنیمت میں سے خمس یعنی پانچوں حصہ نکالا اور تالیف قلب کے لیے کمزور اسلام والوں کو عطا فرمایا کچھ ایسے لوگوں کو بھی دیا جو ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے تاکہ ان کی نظروں میں اسلام محبوب ہو جائے انسار کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فعل پر حیرت ہوئی کہ آپ نے تالیف قلوب کی خاطر اندازے سے بڑھ کر عطیہ دیئے اور انسار کو کچھ نہ دیا چنانچہ بعض انسار نے کہا یہ کیسی تعجب کی بات ہے کہ آپ قریش کو دے رہے ہیں اور ہمیں چھوڑ رہے ہیں حالانکہ ہماری تلواروں سے ان کا خون تپک رہا ہے یہ بات انسار کے رئیس سیدنا سعید بن عبادہ رضی اللہ عنہ نے آپ تک پہنچائی آپ نے صرف انسار کو جمع فرمایا اللہ کی حمد و سنا کی پھر اللہ نے آپ پر جو احسان کیا تھا اس کا ذکر کیا اس کے بعد فرمایا انسار کے لوگو تم اپنے جی میں دنیا کی ایک حقیر سی غاس کے لیے ناراض ہو گئے اس کے ذریعے سے میں نے لوگوں کا دل جوڑا تھا تاکہ وہ مسلمان ہو جائیں اور تمہیں تمہارے اسلام کے حوالے کر دیا تھا اے انسار کیا تم اس سے راضی نہیں کہ لوگ اونٹ بکریاں لے جائیں اور تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر اپنے دیروں پر جاؤ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے اگر ہجرت نہ ہوتی تو میں بھی انسار کا ایک فرد ہوتا اور اگر سارے لوگ ایک راہ چلیں اور انسار دوسری راہ تو میں بھی انسار ہی کی راہ چلوں گا اے اللہ انسار پر رحم فرما انسار کے بیٹوں پر رحم فرما اور انسار کے پوتوں پر رحم فرما اس پر لوگ اس قدر روئے کہ داڑھیاں تر ہو گئیں اور کہنے لگے ہم راضی ہیں کہ ہمارے حصے اور نصیب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ گئے اور انسار بھی واپس ہو گئے بنی ساتھ کے ایک سردار زہر نے آگے بڑھ کر عرص کیا بنی ساتھ سے آپ کا رزاق یعنی دودھ کا رشتہ ہے اور وہ آپ سے مہربانی کی امید رکھتے ہیں اس پر آپ نے عبد المطلب کی اولاد کے حصے کے غلام اور باندیاں آزاد کر دی جب مسلمانوں کو اس کا علم ہوا تو انہوں نے بھی ایسا ہی کیا اس طرح چھے ہزار قیدیوں کو رہائی مل گئی مال غنیمت کی تقسیم سے فارغ ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرے کا احرام باندھا یہی عمرہ جعرانہ ہے عمرے سے فارغ ہو کر مدینہ واپسی کی راہلی اور زیقاد میں چھے دن یا تین دن باقی تھے جب آپ مدینہ منورہ پہنچے محرم نو حجری میں مدینہ منورہ خبر پہنچی کہ بنو تمیم قبائل کو جزیہ نہ دینے پر اکسا رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اویینہ بن حسن فزاری کی قیادت میں پچاس سواروں کا ایک دستہ بھیجا انہوں نے سہرہ میں حملہ کر کے ان کے گیارہ آدمی اکیس عورتیں اور بچے گرفتار کر لیے اور انہیں مدینہ لے آئے اس کے بعد بنو تمیم کے دس سردار آئے اور شائری اور خطابت کے مقابلے کی خواہش ظاہر کی چنانچہ ان کے خطیب اتارد بن حاجب نے خطبہ دیا اس کا جواب سیدنا ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ نے دیا پھر ان کے شائر زبرقان بن بدر نے اشار کہے جواب میں سیدنا حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ نے اپنے اشار پیش کیے انہوں نے اسلام کے خطیب اور شائر کی فضیلت کا اعتراف کیا اور مسلمان ہو گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے قیدی واپس کر دیے اور انہیں بہترین تحائف سے نوازا رجب نو حجری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی کہ ہرقل قیسر روم مسلمانوں کے خلاف جنگ کرنے کے لیے زبردست تیاریاں کر رہا ہے آپ نے مناسب خیال کیا کہ آگے بڑھ کر دشمن کا راستہ روک لیا جائے چنانچہ آپ نے مجاہدین کو تیاری کا حکم دیا اور اپنے حلیف قبائل سے مدد بھی طلب فرمائی منافقوں نے مسلمانوں کو یہ کہہ کر بہکانہ شروع کیا کہ اس جنگ میں جانا موت کو دعوت دینا ہے کیونکہ یہ عراب کی جنگ نہیں بلکہ قیسر روم کی فوج کا مقابلہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مالداروں کو غریب لوگوں کی تیاری میں مدد دینے کی ترغیب دی مالدار حضرات سے جو کچھ ہو سکا لے آئے سب سے پہلے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اپنا سارا مال لے آئے یہ چار ہزار درہم تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اپنے احل کے لیے بھی کچھ باقی چھوڑا ہے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جواب میں ارز کیا ان کے لیے اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑا ہے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ اپنا آدھا مال لائے سیدنا عثمان بن افان رضی اللہ عنہ کے مطالق کہا جاتا ہے کہ انہوں نے دس ہزار دینار پالان اور کجاوے سمیت تین سو اونٹ اور پچاس گھوڑے دیئے اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں فرمایا آج کے بعد عثمان جو بھی کریں انہیں نقصان نہیں ہوگا اس کے بعد عثمان رضی اللہ عنہ نے پھر صداقہ کیا پھر اور صداقہ کیا یہاں تک کہ ان کے صداقے کی مقدار نقدی کے علاوہ نو سو اونٹ اور ایک سو گھوڑے تک جا پہنچی سیدنا عبد الرحمن بن اوف رضی اللہ عنہ دو سو اوقیہ یعنی آٹھ ہزار درہم کے برابر چاندی لائے سیدنا عباس رضی اللہ عنہ بہت سا مال لائے سیدنا طلح سعید بن عبادہ اور محمد بن مسلمہ وغیرہ بھی مال لے کر آئے سیدنا عاصم بن عدی رضی اللہ عنہ نو وست یعنی ساڑھے تیرہ ہزار کلو کھجوریں لائے باقی صحابہ نے بھی اپنی اپنی بسات کے مطابق بڑھ چڑھ کر صدقات کی لائن لگا دی یہاں تک کہ عورتوں نے بھی اپنے زیورات اتار اتار کر آپ کی خدمت میں بھیج دئے تنگ دست صحابہ اکرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سواری طلب کرنے کے لئے آئے آپ نے فرمایا میں کچھ نہیں پاتا جس پر آپ لوگوں کو سوار کروں وہ اس حالت میں واپس لوٹے کہ ان کی آنکھیں آنسو بہا رہی تھی اس لیے کہ وہ کچھ خرچ کرنے کو بھی نبا سکے چنانچہ ان حضرات کو سیدنا عباس اور سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ میں نے تیار کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کا انتظام محمد بن مسلمہ کو سونپا بال بچوں پر سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو مقرر فرمایا خود لشکر لے کر تبوک کی طرف روانہ ہوئے تبوک شام کی سرحد پر واقع ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے بڑا علم سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے سپرد کیا اور پھر ہر قبیلے کا جھنڈا اس کے سردار کے حوالے کیا غرض اسلام کا یہ لشکر چودہ دن میں تبوک پہنچ گیا جب قیسر روم حرقل کو مسلمانوں کے جوش جذبے اور تیاری کی اطلاع ملی تو اس نے جنگ کا ارادہ ترک کر دیا آپ نے بیس روز وہاں قیام فرمایا اسی مقام پر قیسر روم کے ماتحد حکام نے آپ سے امان طلب کر کے جذیہ دینا قبول کیا اس کے بعد لشکر اسلام جنگ کے بغیر اپنا مقصد حاصل کر کے واپس لوٹایا منافقین نے مسلمانوں میں پھوٹ ڈالنے کے لیے مسجد قبا کے مقابلے میں مسجد زرار تعمیر کی تھی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ آپ نے انہیں جواب دیا کہ واپسی پر پڑھاؤں گا واپسی کی خبر پا کر یہ لوگ آگے بڑھیں تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد زرار میں نماز ادا فرمائے اس وقت اللہ تعالی نے وحی نازل فرمائی اور اپنے رسول کو مسجد زرار کی حقیقت سے آگاہ فرمایا یہ ذکر سورہ توبہ کی آیات ایک سو سات اور ایک سو آٹھ میں آیا ہے امیر کردہ مسجد کو گروا دیا اس کا تمام سامان جلوا دیا نو ہجری میں چند واقعات تاریخی نویت کے پیش آئے تبوک سے واپسی کے بعد اویمر اجلانی اور ان کی بیوی کے درمیان لے آن ہوا غامدیا نامی ایک عورت آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی اس نے بدکاری کا اقرار کیا آپ نے اسے رجم کرنے کا حکم فرمایا لیکن وہ بچے کی ماں بننے والی تھی لہٰذا بچے کی پیدائش کے بعد رجم کیا گیا اسہما نجاشی شاہ حبشہ نے وفات پائی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی غائبانہ نماز جنازہ ادا فرمائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحب زادی ام قلسوم رضی اللہ عنہ کی وفات ہوئی ان کی وفات پر آپ کو سخت غم ہوا اور آپ نے سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ سے فرمایا اگر میرے ہاں تیسری بیٹی ہوتی تو اس کی شادی بھی میں تم سے کر دیتا تبوک سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی واپسی کے بعد منافقین کے سردار عبداللہ بن عبی نے وفات پائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے دعائے مغفرت کی سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے آپ سے عرض کیا آپ اس کی نماز جنازہ نہ پڑھیں لیکن آپ نے نماز پڑھیں بعد میں وحجی نازل ہوئی اس میں سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی رائے کی تائید نازل ہوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو منافقین کی نماز جنازہ پڑھنے سے روک دیا گیا اس سال کے دوران میں حج فرض ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تین سو صحابہ کرام کا ایک قافلہ حج کے لیے روانہ فرمایا سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو امیر حج مقرر کیا اور انہیں ہدایت کر دی کہ سب کو حج کا اسلامی طریقہ بتائیں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی روانگی کے بعد سورہ برات یعنی سورہ توبہ کی ابتدائی آیات نازل ہوئیں جس میں ان تمام مشرقین سے احد توڑنے کا حکم تھا جنہوں نے اپنے احد کی پاسداری نہیں کی تھی اور ان کو اور ان لوگوں کو جن کا سیرے سے کوئی احد ہی نہیں تھا چار مہینے کی محلت دی گئی تھی کہ اس دوران میں جس طرح چاہیں زمین میں گھوم پھر لیں تاکہ انہیں معلوم ہو جائے کہ وہ اللہ کو بے بس نہیں کر سکتے اور یہ کہ اللہ کافروں کو رسوا کر کے رہے گا البتہ جو مشرقین اپنے احد پر قائم تھے اسے توڑا نہیں تھا اور مسلمانوں کے خلاف کسی کی مدد نہیں کی تھی ان کا احد پورا کرنے کا حکم دیا گیا آپ نے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو یہ آیات دے کر ناقہ پر سوار کیا اور روانہ فرمایا انہوں نے حجاج کے قافلے کو راستہ ہی میں جا لیا سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے امیر حج ہونے کی حیثیت سے ارکان حج ادا کیے اور اس کے بعد سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے سورہ برعات کی ابتدائی آیات سنائیں اس کے بعد سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے صحابہ کرام کی ایک جماعت بھیج کر یہ اعلان کر دیا کہ اس سال کے بعد کوئی مشرق حج نہیں کر سکتا اور نہ کوئی ننگا آدمی بیت اللہ کا تواف کر سکتا ہے یہ اعلان گویا جزیرت العرب سے بدپرستی کے خاتمے کا اعلان تھا یعنی اس سال کے بعد بدپرستی کے لیے آمد اور رفت کی کوئی گنجائش نہیں غیر مسلم قوموں کے لیے جزیر کی ادائیگی کی فرضیت اور سود کی ممانات کا حکم نازل ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہی تبوگ سے مدینہ واپس آئے وفوت کی آمد کا سلسلہ شروع ہو گیا یہ سلسلہ اگلے برس دس ہجری تک جاری رہا عرب کے قبیلوں اور خاندانوں نے اپنے اپنے نمائندے بھیجے اور بعض روساء غلام یتین غراباء اور خواتین بزات خود مدینہ منورہ آئے تاکہ اسلام اور پیغمبر اسلام کے بارے میں پتہ لگائیں اور خود اپنی آنکھوں سے سب کچھ دیکھ لیں جب یہ لوگ مدینہ آ کر قیام کرتے اور آپ کو دیکھتے تو بعض لوگ تو دیکھتے ہی پکار اٹھتے اللہ کی قسم یہ چہرہ کسی جھوٹے نبی کا نہیں ہو سکتا اس کے بعد اسلام قبول کر لیتے جب جزیرہ عرب میں دعوت و تبلیغ مکمل ہو گئی اور اللہ نے اہل ایمان کی ایک ایسی جماعت پیدا فرما دی جو دعوت کی حفاظت کی زامن اور اسے زمین کے کونے کونے تک پہنچانے کی کفیل تھی تو اللہ تعالی نے چاہا کہ رسول اللہ کو انتقال سے قبل ان کی جہد پیہم کا سمرہ بھی دکھلا دے چنانچہ آپ کو دل حج دس حجری میں بیت اللہ کے حج سے مشرف فرمایا آپ نے حج کا ارادہ فرمایا تو لوگوں میں اس کا اعلان کر دیا آپ کا ارادہ حج سن کر تمام عرب ساتھ جانے کے لئے ٹوٹ پڑا ہفتے کے دن 26 زقاد کو آپ نے کوچ کی تیاری فرمائی بالوں میں کنگی کی تیل لگایا تہبند پہنا چادر اڑھی اور زہر کی نماز کے بعد مدینے سے چل پڑے اور اصر سے پہلے ذل حلیفہ پہنچ گئے وہاں پہنچ کر دو رکعت نماز اصر پڑھی اور رات بھر خیمہ زن رہے صبح ہوئی تو صحابہ کرام سے فرمایا رات میرے پروردگار کی طرف سے ایک آنے والا آیا اس نے کہا اس مبارک وادی میں نماز پڑھو اور کہو حج میں عمرہ ہے اس کے بعد آپ نے اپنا سفر جاری رکھا ہفتہ بھر بعد مکہ کے قریب پہنچے تو زی توا میں رات گزاری اور وہی نماز بوسا دیا بیت اللہ کا سات مرتبہ تواف کیا تواف کے بعد مقام ابراہیم پر نماز پڑھی اور دوبارہ حجر اسود کو بوسا دیا پھر کوہ صفا پر آئے صفا اور مروہ کے درمیان سائی کی اس کے بعد اعلان فرمایا جس شخص کے ساتھ قربانی کا جانور نہ وہ احرام کھول دے آٹھ ذل حج ترویہ کے دن آپ مکہ سے منا تشریف لے گئے اور وہاں نو ذل حج کی صبح تک قیام فرمایا زہر اصر مغرب عشاء اور فجر کی نمازیں وہیں پڑھیں پھر اتنی دیر ٹھہرے کہ سورج طلوع ہو گیا اس کے بعد عرفہ کو چل پڑے وہاں پہنچے تو وادی نمیرہ میں قبہ تیار تھا اسی میں اترے جب سورج ڈھل گیا تو آپ کے حکم سے آپ کی اونٹنی قسوا پر کجاوہ کسا گیا اور آپ بطن وادی میں تشریف لے گئے اس وقت آپ کے گرد ایک لاکھ چوبیس ہزار یا ایک لاکھ دوسروں تک پہنچا رہے تھے اور سنانے کے لیے بلند آواز سے دھورا رہے تھے آپ نے ارشاد فرمایا جو لوگ یہاں موجود نہیں ہیں ان کو سننے والے یہ پیغام پہنچا دے نبی کریم نے اپنے اس خدبے میں ارشاد فرمایا لوگو میری باتوں کو غور سے سنوں کیونکہ میں نہیں جانتا شاید اس سال کے بعد اس مقام پر میں تم سے کبھی نہ مل سکوں لوگو جیسا کہ یہ دن یہ مہینہ اور یہ شہر مکہ حرمت والا ہے اسی طرح ایک دوسرے کے جان و مال تم پر حرام ہے سن لو جاہلیت کی ہر چیز میرے پاؤں تلے روند دی گئی جاہلیت کے خون بھی ختم کر دیے گئے اور ہمارے خون میں سے پہلا خون ربیعہ بن حارس کے بیٹے کا خون ہے میں اس کو ختم کر رہا ہوں یہ بچہ بنو سعد نے دودھ پی رہا تھا کہ انہی ایام میں قبیلہ بنو حزیل نے اسے قتل کر دیا اور جاہلیت کا سود ختم کر دیا گیا اور ہمارے سود میں سے پہلا سود ابباس بن عبد المطلب کا ہے میں اس کو ختم کر رہا ہوں اب یہ سارے کا سارا سود ختم ہے اے لوگو عورتوں کا تم پر حق ہے جیسا کہ تمہارا ان پر حق ہے عورتوں کے ساتھ بھلائی کرو تمہیں بہت جل اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے اور وہ تم سے تمہارے عامال کے بارے میں سوال فرمائے گا خبردار خبردار میرے بعد گمراہ نہ ہو جانا لوگو نہ تو میرے بعد کوئی پیغمبر ہے نہ کوئی اور امت ہی پیدا ہونے والی ہے خوب سن لو اپنے پروردگار کی عبادت کرنا پنجگانا نماز ادا کرنا رمضان کے روزے رکھنا اپنے مالوں کی زکاة دینا تمام مسلمان محکوم ہو یا آزاد یکسا ذمہ داریاں اور حقوق رکھتے ہیں عامال دین کے سوا کسی کو کسی پر کوئی فضیلت نہیں تم اپنے غلاموں کو وہ کھلاو جو تم خود کھاتے ہو اور انہیں وہ لباس پہناو جو تم خود پہتے ہو ان پر نہ کوئی ظلم کرو اور نہ ان کا کوئی حق چھینو امانتیں ان کے مالکوں کے سپورت کرنا چاہیئے دوسروں پر ظلم نہ کرو تا کہ تم پر بھی ظلم نہ کیا جائے